بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹ سلام علیکم رحمت اللہ و بارکہ دیر سٹورنٹ سردی کا موزم ہے اور بارش ہو رہی ہے تو میں نے سوچا چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ان دنوں میں اپنے جو ویورز ہیں ان کو کرما کرم ام سی کیوز وہ پیش کر دیتے تاکہ وہ اسے لتپندوز ہو سکے تو یہ ماشاءاللہ تیسرا ویڈیو ہے اور اس ناؤ کے نظر لگ جائے وہ زلزل تین دن سے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور مجھے تو بہت مزا رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے بہت پیارے کمنٹس دیکھ کر اور ان میں جو دعائیں آپ دیتے ہیں تمہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں انتہائی کمزور انسان ہوں میری کوئی حصیت نہیں ہے اور آپ لوگوں نے جو مجھے احساس دلایا وہ آپ لوگوں کی اپنی بڑائی ہیں آپ لوگ بہت عظیم ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے بنا میں کچھ نہیں ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک پیملی ہے اور انشاءاللہ میں دل سے آپ لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں اور آپ کی زندگیوں میں خوشیہ بردی اور آپ کو آسانیہ عطا فرمائے تو ڈیو سٹوڈن آج یہ تیسرا ویڈیو ہے ایم سکیوز کے حوالے سے تو انشاءاللہ اس میں ہم نئی چیزیں سیکھیں گے اور اس کو انجوئے کریں گے تو جب بھی آپ میٹس کا ویڈیو دیکھتے ہیں تو یار پلیز یہ اس طرح سمجھیں کہ ہم گیم کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے جس طرح بچے گیم کھیلتے ہیں تو آج ہم میٹس میں گیم کھیلیں گے اور یہ گیم ہم سکسٹی ون ایم سکیوز سے لے کر نائنٹی تک کھیلیں گے تو چلیے چلتے ہیں اور ایم سکیوز کا جو آنکھ مچھولی کا گیم ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سکسٹی ون نمبر ایم سکیوز ہے یہ ہمارے پاس بریکٹ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ون کولم کہتے ہیں پرانتیسز کہتے ہیں یا بریسز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم راؤنڈ بریکٹ بھی کہتے ہیں پرانتیسز بھی اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ اس میں ہمارا یہ اپشن ہوا ٹھیک ہے اچھا دوسرا ہے تو ڈیسٹون اس میں یہ ایس جو ہے یہ سبٹریکشن کے لیے یوز ہوتا ہے یہ آپ کو میں بتا دو یہ ٹیویجن ہے یہ ملٹیپلکیشن یہ ایڈیشن اور یہ سبٹریکشن تو یہ سبٹریکشن کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے بریکٹس آر آپ بریکٹس کے کتنے ٹائپس ہیں کتنے ٹائپس ہیں ٹو ٹائپ ہیں ٹری ٹائپس ہیں اور ٹور ٹائپس ہیں تو بریکٹس چوئے ہیں وہ ہمارے پاس اس طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیسٹون یہ پرانتیسز ہے راؤنڈ ہے یہ کرلی بریکٹ ہے اور یہ سکوئر بریکٹ ہے تو کتنے ہو گئی یہ ہمارے پاس تین ٹائپس کے ہو گئی کتنے ٹائپس کے ہو گئی تین ٹائپس کی ڈیسٹون 100 is equal to n percentage اس کو ہم نے percentage میں ڈیو سٹون convert کرنا ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی کہ جب بھی کسی نمبر کے نیچے یہ percentage بالکل 100 آ جائے تو automatically یہ percent میں change ہو جاتا ہے تو آپ اس میں 1% یہاں پر تو یہ basically 1% ہے اچھا 65 65 نمبر mcqs ہے 50% and decimal decimal میں 50% کتنی کیا آئے گا 50% تو ابھی یہ اس کا reverse ہے ٹھیک ہے تو percent وہ 100 میں ہوتا ہے اور جب کسی نمبر fraction میں کسی نمبر کے نیچے 100,000 وغیرہ لگا ہو مطلب 1,1 نیچے اور اس کے ساتھ zeros تو آپ نے وہ zeros count کرنے ہیں اور right side سے over جو number ہے numerator اس میں right side سے آپ نے اتنے نمبر کے بعد point لگانے ہے جتنے zeros آپ نے نیچے count کی ہے two zero سے two number کے بعد ہم point لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس zero point five تو یہاں آپ zero لگا بھی سکتے ہیں zero basic یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس zero stone ہو گیا zero point five ٹھیک ہے اچھا 25% in friction یہ friction میں ہم اس کو لکھیں گے 25% کو ہم لکھیں گے جناب friction میں تو percent کی نیچے آپ نے hundred وہ لگانا ہے percent کی جگہ اچھا اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم simplify کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 25 فونٹی فائی فونٹی فائی فونٹی فائی فورز آر تو ون ور فور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ون ور فور پر ایزامپل ایک question آپ کو دیا گیا ہے اور اس میں صرف 25 ور ہنڈرڈ ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں دونوں سے یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ہمارے فاس دیو سٹوڈنٹ ایم سی کیو نمبر کون سا ہم نے کیا سیونٹی سکس سیونٹی ایٹ اچھا 0.2 in پرسنٹیج پاہم 0.2 کو ہم پرسنٹیج میں لکھیں 0.2 کو ہم کس طرح پرسنٹ میں لکھیں پہلے ہم اس کو کیا کریں دیو فوائنٹ ہم ریموک کریں گے تو فوائنٹ کی جگہ مون آگیا نمبر کی جگہ 0 2 اور 10 اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے 100 کے ساتھ 10 کے ساتھ اپنی نیچی کو ملٹیپلائی کرنا ہے تاکہ یہ 100 بن جائے کیا بن جائے 100 اچھا تو جناب یہ ہمارے فاس ہو گیا اوپر والا 20 اور نیچے والا 100 نیچی کا اپنے 100 بنانا ہے ٹھیک تو اب یہ ہمارے فاس پرسنٹ میں 20 آگیا 20 پرسنٹ یہ موجود ہے ٹھیک اچھا یہ تو ہو گیا اب ہے 69 نمبر 2 y plus 3 constant اس میں constant کیا ہے constant وہ نمبر ہوتا ہے algebra expression میں جس کے ساتھ x y z variable نہ ہو تو ہمارے پاس اس میں constant 3 ہے اچھا 7x plus 5 اس میں variable کون سا ہے variable اس میں x ہے and پھر ہے کہ in a plus b number of term equal to اس میں term کتنے ہیں جب a b c آجائے sorry plus minus multiplication آجائے a b c یا number کے درمیان دو term کلاتے تو plus minus دو number کے درمیان ہوگا ٹھیک ہے تو left side right side پر یہ ہمارے پاس term کلاتے اب یہ ہمارے پاس two term ہے اس میں جس ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے یہ algebra میں کیا بھی ہے ٹھیک آپ 6 اور 7 پر وہ دیکھ سکتے ہیں اس اچھا دیو سورنٹ اب ہم 71 ہو گیا اس میں بالکل 72 the coefficient in 3x is 3x 9 coefficient کون سا number ہوتا ہے algebraic expression میں x y z کے ساتھ جو number multiply ہوتا ہے وہ coefficient کہلاتا ہے تو یہاں ہمارے پاس coefficient 3 ہے اچھا دیو سورنٹ 7 یہ ہمارے پاس ہے 7 is less than 16 7 کم ہے 16 سے تو یہ کیا ہو گیا کون سا sentence ہے true ہے false ہے open sentence ہو کہلاتا ہے جو clear نہ ہو ٹھیک ہے جس کی value unknown ہو جس کو آپ مطلب آپ کو پتہ نہیں ہوتا بھئی for example یہ ہمارے پاس ہے true plus x is equal to 4 تو یہ open sentence ہو گیا کیونکہ x کی value معلوم نہیں ہے تو اب یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس true sentence ہے true pulse and open sentence یہ algebra میں موجود ہے x plus y is an algebra یہ کیا ہے یہ expression ہے expression ٹھیک ہے یہ sentence نہیں ہے expression ہے algebra expression کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ plus minus multiplication over division use ہوتا ہے xyz کے درمیان تو ہی expression کہلاتا ہے dear student mc q's number 75 x square y and x y square are terms یہ ہمارے پاس دونوں term دی گئی ہیں اور اس میں x square y and x y square ہیں تو یہ کون term ہے like term unlike constant ہے تو like term وہ term ہوتا ہے جس same variable کے power جو ہے وہ ایک جیسے ہو for example x square ہے تو یہاں بھی x square ہونا چاہیے یہاں for example y square ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے لیکن یہاں variable کے power وہ different ہے یہاں x square ہے یہاں x کا 1 ہے تو یہ unlike fractions ہے 76 number ہے the sum of a number اچھا اس کے لئے پیچھ لینا پڑھے گا یہ سہی ہے اچھا the sum of a number the sum of a number and 9 is minus 2 find the number the sum of a number and 9 is minus 2 اچھا for example a number x ہے ہمارے فاس اور sum مطلب اس کو ہم جمع کریں گے 9 کے ساتھ is تو is ہے minus 2 the sum of a number and 9 is مطلب is equal to minus 2 تو ہم نے کیا کرنا ہے find the number یہ number ہم نے find out کرنا ہے تو اب یہ ہمارے فاس آئے گا کہ 9 یہاں پر ہے plus ہے تو یہ ہم دونوں سائٹ کے ساتھ سبٹرائٹ تو جب ہم یہاں minus 11 لگائیں گے minus 11 and minus plus 9 is equal to minus 2 تو 9 سے 11 سے 9 کو سبٹرائٹ کریں گے تو ہمارے پاس minus 2 بن جائے گا تو یہ ہے minus 11 جو کہ یہاں پر موجود ہے اوکے another one is the sum of 5 and a number is 15 the sum of minus 15 اچھا the sum of minus 15 and a number is minus 15 the sum of minus 5 and a number is minus 15 اوکے تو یہ ہمارے پاس اس طرح آئے گا جو پہلا question تھا ٹھیک اب ہم کیا کریں گے یہاں جو number multiply ہوگا آپ اس کو divide کریں گے دونوں side کے ساتھ divide ہوگا multiply ساتھ ابھی میں جو کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ جائے گا ٹھیک ہے جو پہلا question میں نے کیا یہ minus 10 answer آگیا اب for example یہاں ہم اس کو لگاتے ہے x کی جگہ minus 10 minus 10 and minus 5 is equal to minus 15 تو یہ minus 15 یہاں پر آگیا صحیح minus 10 اس میں آپ دیکھ کہ یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا the parameter of a square having one side equal to 14 centimeter جب ہم square آپ کو پتہ ہے کہ four side جو ایک جیسے ہوتے تو اس نے صرف one side لیا اب parameter جب ہم square کا معلوم کریں گے تو ہم four کو multiply کریں گے یہاں پر جو میئرمنٹ دیا گیا ہے وہ ہے پپٹین سنٹی میٹر ٹھیک ہے تو ہم اس کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس سکسٹی سنٹی میٹر آجائے گا جو کہ یہاں پر موجود ہے اوکی ڈیس فونٹ اب ہے 79 ایک collection of well defined and distinct object is called set not a set subset مطلب فور اگزامپل آپ کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ کے سکول میں grade seven کے grade seven کلاس کے books ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتائے اس میں انگلیش ہے مید سے سائنس ہے ٹھیک ہے یہ ہر کسی کو معلوم ہے تو یہ set بن جاتا ہے وہ چیزیں جو کہ معلوم ہو ٹھیک اگر کوئی آپ سے کہے پاکستان کے پریزیڈنٹ ٹھیک تو معلوم ہے یا انگلیش میں واول تو یہ set ہو گیا ٹھیک اب کوئی اس طرح کہے کہ اسمان میں تہار تو اس کا تو کسی کو پتا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا اچھا in tabular form number of a set کہ اس میں ہم tabular form میں ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس elements ہوتے ہیں member opposite ہوتے اس کو بریکٹ میں کیا کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں ٹھیک تو ہمارے پاس جو curly brackets ہے اس طرح وہ ہم اس میں element ہم لکھتے ہیں تو tabular form میں ہم کیا کرتے ہیں sit member opposite کو ہم لکھتے ہیں curly bracket یا braces میں ٹھیک ہے اچھا 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 ہے یہ تھوڑا سا اس کو explain کرنا پھڑے گا ٹھیک ہے اچھا والا a intersection b is equal to خالی sit blank sit 5 خالی sit ٹھیک then sit a and b are called sits or laughing disjoint and sub sit for example intersection میں ہم common لیتے ہیں اب a b c میں common نہیں ہے دو sit ہے اس میں common نہیں ہے جب common نہیں ہے اس کا intersection وہ حالی آتا ہے تو یہ ہمارے پاس disjoint sit ہو گیا disjoint کا مطلب ہے وہ sit جس کے درمیان کوئی common نہ ہو اچھا u minus a track کرتے تو یہ complement کھیلاتا ہے اچھا b complement is equal is called dash u minus b b minus u u minus u دیکھیں b complement کا مطلب ہے u minus u minus b ٹھیک جس طرح a complement یہ اس کا reverse ہے b complement is equal to u minus b u minus a is equal to a complement ٹھیک تو ہمارے فاص کیا ہیں one over two one over two اس کے ساتھ جب ہم add کریں تو یہ minus بن جائے گا اچھا اس کو ہم minus one over two کو ہم whole minus one two لکھ سکتے ٹھیک تو جب اس کے ساتھ آپ plus one over two add کرتے for example minus two کے ساتھ آپ plus two add تو number تو یہ rational even odd even تو نہیں ہو سکتے odd integer ٹھیک ہے odd بھی نہیں ہو سکتے تو یہ کیا ہے rational ہے rational میں سب آتے ہے zero has reciprocal one reciprocal اس reciprocal کیا ہے one reciprocal no reciprocal two reciprocal مطلب ان کے reciprocal کیا ہے تو ہمارے فاص اس کا ہے no reciprocal for example two جو ہے یہ one نہیں لگ سکتے ٹھیک ہے اس کا reciprocal نہیں ہے پھر ہمارے فاص is the reciprocal itself کون اپنے آپ کا reciprocal ہے for example میں two کا لیتا ہوں تو two کا reciprocal ہے one two one کا میں لوں گا تو one is equal to one تو one اپنے آپ کا reciprocal ہے ٹھیک اچھا the multiplicative inverse of one over four is equal to one over four multiplicative inverse جب آپ کسی نمبر کو کسی کی ساتھ multiply کرتے اس کا answer one آتا ہے تو یہ multiplicative inverse کہلاتا ہے اچھا تو one over four اس کے ساتھ ہم کیا multiply کریں تاکہ یہ one آجائے تو اس کے ساتھ ہم اس کا reciprocal کیا ہے one over four کا reciprocal ہے four multiply four four one zero four numerator denominator ایک دوسرے کے ساتھ divide ہو گئے and one one zero one اچھا تو اس کا اس پروکل multiplicative inverse ہے four اچھا اب یہ ہے very interesting and very very important one over two ٹھیک and three over seven میں سب سے بڑا کون ہے اس میں list than greater than equal لگانا سب کو اس کے ساتھ تو one multiply seven and three multiply two seven over six کون سب بڑا ہے یہ والا بڑا اچھا اس میں کس fraction کا numerator use ہوا ہے one over two کا ٹھیک ہے اور اس میں use ہوا ہے three over seven کا تو یہ بڑا ہو گیا ٹھیک اچھا اب ایک دوسرا ہے یہ round up تو یہ tens جو ہے ٹھیک اس کو ہم نے round up کرنا ہے تو اس کا option ہے four fifty four fifty three and four sixty تو round up کرنے کے لئے ہم tens کو round up کرنا ہے four hundred fifty three اس کو جب ہم اس کو round up کریں گے تو آپ نے یہ والا نمبر دیکھنا ہے اگر یہ zero ہے one یہ اب three ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ ہم zero اس کو zero مان کر اس کے ساتھ ہم اٹ کریں گے اور اس کو zero بنائیں گے ٹھیک تو یہ four hundred fifty اوکی ڈیس 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 تقریبا 90 ڈیس ہمارے بن گئے تو یہ آپ سب لوگوں کی تاون سے ڈیس 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 ایک سنانے والا ہوں ایک تو یہ اپی ایس کا میں کنٹینیو رکھوں گا کبھی کے وی آر میں بھی لیزی بن جاتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک تیچر ہوں میرا اپنا ایک تجربہ ہے میں بہت معمولی انسان ہوں لیکن کچھ سٹڈی کی ہے کچھ ایکسپیرمنٹ کی ہے کچھ میں نے دیکھا ہے اس کلاس تیچر ناؤ اس سکشن ہیٹ ٹھیک ہے آپ کے دوان سے میں اپنی سکول کا سکشن ہیٹ ہوں اپنی پرامری سکشن کا اور ان کا اچھا ریزلٹ آرہا ہے میں ایک فلیٹ پام بنا رہا ہوں جہا پر میں سٹوڈنٹ لرننگ کے حوالے سٹوڈنٹ لرننگ اور سکول حوالے سے میں پرنسپل کے حوالے سے بات کروں گا اس چینل پر میں کام شروع کیا ہے جب دس بارہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں ٹھیک تو وہ آپ سب بہن بائیوں کے لیے ہیں انشاءاللہ بہت سارے ٹیچرز اس میں ہیں جو کل لڈی سکول چلا رہے ہیں ایسے سٹوڈنٹ ہے جو کل ٹیچر بن جائیں گے پھر پر 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 بن جائیں گے ٹھیک ہے پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بن جائیں گے تو ہم نے ایک بنائیں اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ہمارے سٹوڈنٹ کو حاصل فائدہ ہوگا ٹھیک ہے ہم ایڈوکیشن میں کیوں پیچھے ہے یہ بہت سارے اسباب ہے اس کے تو انشاءاللہ ابھی جو میس پر کام کیا ہے آپ لوگوں نے ان کو بہت پسند کیا ہے پسند کرتے ہیں اور کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ پسند کریں گے لیکن پہلے میں اس کے لئے کچھ مواد اکٹا کروں انشاءاللہ وہ سب میری سٹڈی جو میں نے کی ہے جو میرے فانس جو سب کچھ مٹیریل ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا تو یہ میں آپ کو ایک فیغام دینا چاہتا تھا تو آپ لوگ اس پر ضرور آئیں گے اور جو یہ مشن ہے انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اپنے سید کا حیال لکھئے اور ہمیں بھی دعا میں یاد کیجئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے مشکلات آسان کرے اور آپ کو آپ کی زندگی میں آسانیہ دے اور آپ کے گھر والوں کو خوشیہ دیں میں اجاز چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ